ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بوشا خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی مردز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز جس طرح سیاسی طاقت استعمال ہو رہی ہے پریشان کن ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کا کہنا تھا کہ دونوں فریق مذاکرات دوبارہ شروع کریں امید کرتے ہیں مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے اور کوئی حل نکل آئے گا القادر ٹرسٹ کیس بشرا بی بی کی 23 مئی تک حفاظتی زمانت منظور بشرا بی بی کی جانب سے دائر درخواست میں وفاق حکومت نیب اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ سب سے بڑی اور واحد سیاسی جماعت پر پابندی آہت کرنے کا منصوبہ تیار ہے پی ڈی ایم دھرنا کارکنان سپریم کورٹ کے سامنے موجود قیادت بھی پہنچ گئی پی ڈی ایم کارکنان ریڈ زون میں داخل سپریم کورٹ کے باہر پہنچ گئے مظاہرین نے شہرہ دستور پر اسٹیج لکا لیا کسی سیاسی پارٹی نہیں بلکہ مسلط جتوں کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ تمام ویڈیو اور شواہد موجود ہیں ابھی تک 3,200 لوگ گرفتان کیے جا چکے ہیں شہر قائد میں جلاو گھیراو کرنے والے ملزمان کی تصویر جاری ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ 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 کیا چیف جسٹس پاکستان نے حکومت اور پی ٹی آئی دونوں فریقوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مذاکرات دوبھارا شروع کریں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پنجاب میں چودہ مائی کو انتخابات کے فیصلے کے خلاف چیف جسٹس پاکستان نے حکومت اور پی ٹی آئی دونوں فریقوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مذاکرات دوبارہ شروع کریں عدالت عظمہ میں چودہ مائی کو انتخابات کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کی نظرسانی درفباس پر سامات ہوئی چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکمی بینچ نے سامات کی چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ملک میں انتخابات کا وقت ابھی ہے پریشان کن ہے کہ جس طرح سیاسی طاقت استعمال ہو رہی ہے باہر دیکھیں کیا محول ہے دو اہم چیزیں فنڈز اور سیکیورٹی کی تھی آج آپ نے درخواس میں سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کا پنڈورا باکس کھولا ہے یہ آپ کے مرکزی کیس میں موقف نہیں تھا سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار پر کسی اور کو بات کرنا چاہیے وفاقی حکومت کو ان معاملات پر عدالت آنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آئی نظر سانی کا آپشن آپ کے پاس تھا جو آپ نے استعمال کیا ملکی اداروں اور اساسوں کو جلایا جا رہا ہے باہر دیکھیں انسٹالیشنز کو آکھ لگائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں سبر کی تلقیم کرتا ہے وفاقی حکومت بے بس نظر آتی ہے چار پانچ دن سے جو ہو رہا ہے اسے بھی دیکھیں گے سمات کے آغاز پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ فرنڈز اور سیکیورٹی کا مسئلہ پہلے الیکشن کمیشن نے بتایا تھا آج تو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار پر سوال اٹھا دیا ہے نظر سانی درخواست پر نوٹس چاری کر دیتے ہیں چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کو دلائل کے لیے کتنا وقت چاہیے جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب دیا کہ مجھے دلائل کے لیے تین سے چار گھنٹے چاہیے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہم تمام فریکین کو سنیں گے یہ ایک نظر سانی درخواست ہے اس میں تیاری کے لیے کتنا وقت چاہیے اس دوران پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر روسترم پر آگئے ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں دو احکامات ہیں اس وقت ملکی آدھی آبادی نمائندگی کے بغیر ہے عدالت اس وقت اپنے احکامات پر عمل کے لیے حکم چاری کرے انہوں نے مزید کہا کہ نظر سانی کا دائرہ محدود ہوتا ہے نظر سانی درخواست میں نئے نکات نہیں اٹھائے جا سکتے چیف جسٹس نے کیس کی مزید سماعت ملتابی کرتے ہوئے وفاقی حکومت، کیپی کے حکومت، پنجاب حکومت اور پی ٹی آئی کو بھی نوٹسز جاری کر دیئے آئندہ سماعت کی تاریخ چاری کر دیں گے لاہور ہائی کورٹ نے القادر ٹرسٹ کیس میں بوشہ بی بی کی تئیس میں تک حفاظتی زمانت منظور کر لی بوشہ بی بی نے عدالت کے روبرو پیش ہو کر حفاظتی زمانت حاصل کی مزید احوال اس سپورٹ میں لاہور ہائی کورٹ نے القادر ٹرسٹ کیس میں بوشہ بی بی کی تئیس میں تک حفاظتی زمانت منظور کر لی بوشہ بی بی نے عدالت کے روبرو پیش ہو کر حفاظتی زمانت حاصل کی لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں وفاقی حکومت نیپ اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ نیپ نے القادر ٹرسٹ کیس میں تحقیقات شروع کر رکھی ہیں نیپ کی جانب سے جاری تحقیقات غیر قانونی ہیں اور نیپ کی جانب سے گرفتاری کا خدشہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباس رزوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے القادر ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی کی حفاظتی زمانت کی درخواست پر سمات کی بشرا بی بی عمران خان کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئیں درخواست میں عدالت سے استعداء کی گئی تھی کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت سے رجوع کرنا ہے اس لیے القادر ٹرسٹ کیس میں حفاظتی زمانت منظور کی جائے دوسری جانب چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے تقریبا سات ہزار قائدین کارکون اور خواتین کو جیلوں میں ٹھونس دیا گیا یہ تحقیق تک نہیں کی گئی کہ سرکاری امارتوں کو نظر آدش کرنے میں کون نلویس تھا عمران خان نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑی اور واحد سیاسی جماعت پر پابندی آئیت کرنے کا منصوبہ تیار ہے واضح رہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں نیپ ٹیم عمران خان کو نو مائی کو گرفتار کر چکی ہے اور ابھی وہ دو ہفتوں کے لیے زمانت پر ہیں حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کے کارکونان احتجاج اور دھرنے کے لیے وفاقی دار الحکومت کے ریڈ زون میں داخل ہو کر سپریم کورٹ کے باہر پہنچ گئے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کے کارکونان احتجاج اور دھرنے کے لیے وفاقی دار الحکومت کے ریڈ زون میں داخل ہو کر سپریم کورٹ کے باہر پہنچ گئے ترجمان اسلام آباد کیپیٹل پولیس کے جانب سے پی ڈی ایم جماعتوں کے کارکنوں کے ریڈ زون میں داخلے کی تصدیق کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کے گیٹ پر پہنچنے والے کارکن نارے بازی میں مصروف ہیں پولیس نے مظاہرین سے پورامن رہنی کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ دہشتگردی کے خدشات موجود ہیں لہٰذا عوام سے گزارش ہے کہ اجتماع والے مقامات سے دور رہیں ترجمان نے عوام سے تعاون کی درخواستی کی ہے پی ڈی ایم جماعتوں کے کارکن گیٹ پھلانگ کا ریڈ زون میں داخل ہوئے اور نارے لگاتے ہوئے عدالت عظمہ کے باہر پہنچے جہاں ایف سی اور پولیس اہلکاروں نے انہیں روکنی کی کوشش کی پولیس حکام کی جانب سے مظاہرین سے مذاکرات کی کوشش کی گئی سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کے لیے آنے والے کارکنوں کو روکنے کے لیے پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری پہلے ہی الرٹ کر دی گئی تھی جبکہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے شہرہ دستور کو بھی آرسی طور پر ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا دری اصنا پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے احتجاجی مظاہرین نے شہرہ دستور پر اسٹیج لکا لیا ہے جہاں کارکنوں کی بڑی تعدا نارے بازی کر رہی ہے علاوہ عظیم مظاہرین نے سپریم کورٹ ججز گیٹ کے سامنے اسٹیج لگا لیا جہاں سے احتجاج میں شریک جماعتوں کے رہنما تقریر کر رہے ہیں احتجاج کے دوران مظاہرین کی جانب سے امران خان کے خلاف نارے بازی کی جا رہی ہے واضح رہے کہ جے یو آئی پے اور حکومتی اتحاد پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے پوری قوم سے آج سپریم کورٹ کے باہر پور امن احتجاج میں شرکت کے لیے پہنچنے کی اپیل کی تھی جس پر پاکستان مسلم ڈیگنون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاج میں بھرپور شرکت کا اعلان کیا ہے تاہم عوامی نیشنل پارٹی احتجاج میں شرکت نہیں کرے گی دوسری جانے میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ احتجاج کے شرکہ کے لیے اپن ڈال میں خیمے لگانے اور واش رومز بنانے کا کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ نو مائی کا دن ملکی تاریخ کا سیاہ باب ہے پور تشدد واقعات میں ملاوث افراد سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا یہ کسی سیاسی پارٹی کے خلاف نہیں مسلح جتھوں کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ نو مائی کا دن ملکی تاریخ کا سیاہ باب ہے پور تشدد واقعات میں ملاوث افراد سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا یہ کسی سیاسی پارٹی کے خلاف نہیں مسلح جتھوں کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے دوسری جانب انویسٹیگیشن پولیس نے شہر قائد میں جلاو گھیراو کرنے والے ملزمان کی تصویر چاری کر دی انہوں نے کہا گرفتار افراد کو عدالت میں پیش کیا جائے گا قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے سیف سٹی کیمرو میں تمام ویڈیو اور شواہد موجود ہیں ابھی تک تین ہزار دو سو لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں آئندہ وہی کیا جائے گا جو قانون میں لکھا ہے اپنے ایک بیان میں آئی جی اسمان انور کا کہنا تھا کہ خیبر پختون خواہ پولیس نے بھی پور تشدد واقعات پر گرفتاریہ کی ہیں پنجاب میں حالات کو دیکھتے ہوئے ایکشن لیا گیا جنہ ہاؤس پر حملہ خطرناک تھا تمام واقعات کی جیو پینسنگ کی ہے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ شرپسند ہمارے میس گائیڈٹ لوگو خواتین کی آر میں ہنگامہ آرائی کریں یا جلاو گھیراو کریں تو ایسے میں پولیس کا گولی چلانا بہت مشکل ہوتا ہے دوسرے جانب انویسٹیگیشن پولیس نے شہر قائد میں جلاو گھیراو کرنے والے ملزمان کی تصابیر جاری کر دی پولیس نے بتایا کہ نو مائی کو جلاو گھیراو کرنے والے شرپسند ملزمان کی شناح کے لیے نادرہ سے بھی مدد دی جائے گی ملزمان کے خلاف دہشتگردی ایکٹ اور دیگر سنگین مقدمات قائم ہیں انویسٹیگیشن پولیس شرقی نے سی سی ٹی وی کی مدد سے ملزمان کی تلاش تیز کر دی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش شام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بوش رہا خان سارا سنا کادی کوکپارو کی نرڈیز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان